ایک روایت میں آتا ہے جب سہری کا وقت ہوتا ہے شہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لیں وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں بے چہنی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے یہ سچی محبت کی علامت ہے خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چیرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مسلح پچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے بیوی اٹھتی ہے دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں اسے بھی خیال آتا ہے اٹھتی ہے جلدی سے وضو کرتی ہے مسلح پچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے سہری کے لمحے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں انوار اور رحمتوں کی برکہ برس رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ریا کا شائبہ ہی نہیں دروازے مکفل ہیں اور کبھی سجدے میں بیوی ہے کبھی سجدے میں شوہر ہے کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قادے میں ہے دونوں سہری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے میاں بیوی حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میری حضور سجدہ ریز ہیں اور اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں پانچ گانا نماز کا شیار بنا لو زندگی میں کبھی قضا نہ ہونے پائے اور اگر اللہ نصیب کرے تو سہری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں جس وقت مسیبتیں زائل ہوتی ہیں وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ لیکن صاحب نہیں وہ وقت تھوڑا سا دیجئے اس وقت میں بیٹھی اور اللہ کی حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے مراج النبی کا جو خاص توفہ ہے خاص توفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا ستر ہزار اسرار تھے ستر ہزار رموز ستر ہزار حکایات اور بہت کچھ دیا سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نواز ہو تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے کوئی دولت مانگے کوئی سروت مانگے کوئی شہرت مانگے لیکن ذرا دیکھئے انتخاب دیکھئے حضور کا اور پھر عشش کیجئے حضور کے انتخاب پہ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے کیا دیا جائے تو محبوب نے کیا کہا بے نسبتی علیکہ بالعبودیا اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تُو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پکار دے میں نے سجدوں میں کہا تُو میرا رب ہے میں نے قیام میں کہا تُو میرا رب ہے میں نے طائف کے بازاروں میں مکہ کی گلیوں میں کہا تُو میرا رب ہے میں سینِ حرم میں کہا تُو میرا رب ہے میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں میں نے کہا سبحان ربی اللہ علا میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے میں نے کہا تُو میرا رب ہے میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ زیاسرا بے عبدہی تو عبد کہہ کے پکارا اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے نماز میں جو سرور ہے نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے وہ عبدیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے تو یہ بندے کے لیے میراج ہے اسی لیے کہا گیا صلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن بندہ اس میراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹھنا چاہے تو پہشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے اللہ ہم سب کو اپنے حضور اجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے